بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امتحان کے لئے ہمیں کوئی ایسی گائیڈ بتاتے جس سے ہمیں چاروں پیپر ہمارے سال ہو جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں یا آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں گے جو لوگ گائیڈ پر انحصار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو بچائیں اس میں مت لگائیں اور کیونکہ جب آپ گائیڈ سے تیاری کریں گے تو ناکام ہی آپ کا مقدر بنے گی تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ گائیڈ کو پرے کریں اور ڈیٹیل سٹیڈی کریں جو لوگ پہ پہلے بھی پنجاب پلک سوریس کمیشن کے امتحانہ دے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دن با دن پنجاب پلک سوریس کمیشن اپنا سٹینڈرڈ ہائی کرتا جا رہا ہے اور جو گائیڈ ہیں وہ فلاپ ہوتی جا رہی ہیں تو اس لئے میں آپ کو جو پیپرز ہیں وہ میں آپ کو وان بائی وان آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے ہاں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹپس این ٹرکس جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں سارے ویڈیز موجود ہیں اس لئے میں تو پہلے تو آپ ان کو اچھتا واش کریں اور اس کو سمجھیں اب ہم آتے ہیں جنرل نالج کے پیپر کی طرف تو جنرل نالج کے پیپر کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کمیشن کا ٹرینڈ کیا ہے کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں کس قسم کے پیپر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جا پبلک سرس کمیشن کے سابقہ پیپروں کو دیکھیں گے تو یہ پیپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈوانس پبلیشر نے پبلش کی ہوئے ہیں تو دو والیوم میں ہے والیوم ٹو میں جو ہیں دوہزار انیس سے لے کے دوہزار تیس تک کے پیپر ہیں ان پیپر کے ذریعے آپ کو نیا ٹرینڈ معلوم ہو جائے گا اس کے علاوہ والیوم ٹو میں کچھ نائب تحصیل دار اور تحصیل دار کے پیپرز موجود ہیں اور باقی جو پریویس پیپرز ہیں وہ آپ کو والیوم وان میں ملیں گے تو تیاری کرنے کا طریقہ آپ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دوہزار تیس کے پیپر دیکھیں گے پھر دوہزار بائیس کے دیکھیں گے پھر ریورس گیر میں اس طرح دیکھتے جائیں گے جب آپ والیوم ٹو پورا کر لیں گے اس کے بعد آپ والیوم وان کی طرف آئیں گے تو یہ یاد رکھے گا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم تحصیل دار کے سارے پیپر دیکھ لیں گے اور اس میں سے دوبارہ پیپر آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ نے ڈیٹیل تیاری کرنی ہے ساری چیزیں پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو ڈاکٹر اکرا انتیاز کی وان لینر ہے وہ آپ نے وہ سٹیڈی کرنی ہے میں اپنے اس چینل پر منتلی یا بائی منتلی کرنٹ فیرز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ ان کو دیکھیں سنیں اور سمجھیں ان میں آپ کے جنرل نالی کے کچھ کوئیسٹن کور ہو جائیں گے اس کے علاوہ کرنٹ فیرز کے آپ کے کچھ کوئیسٹن اس میں سے کور ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں انگلیش کی طرف تو آپ نے بی اے کی کتابیں جو گرامرز ہیں وہ آپ دیکھیں ایف اے کی گرامرز بھی دیکھیں اس کے علاوہ آپ جو ایسیس فور آل ہے ایڈوانس پر پیشر کا آپ وہ دیکھیں پڑھیں اس کے علاوہ جو اسی چینل پر میں نے ڈاکٹر شفاد یار صاحب کا جو انگلیش میں ڈاکٹریٹر نے کی ہوئی ہے اور ایسیس پر ان کا عبور ہے اور اس کے علاوہ اکرا شوکت جو کہ گریٹ ایٹین کی ہے ان کی ایسیس کی ویڈیوز اپلوڈ کیوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ایسے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھیں اس کے علاوہ ایسیس فور آل کو ڈیٹیل سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا ایسیس کا پیپر اچھا ہونے کے امید ہے اچھا ایک چیز یار رکھئے گا کہ پبلک سروس کمیشن نے انگلیش اور اردو کے پیپر کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی اور نہ ہی وہ بتائیں گے اس سلسلے میں آپ ٹی ایم ایس کے جو سابقہ پیپرز ہیں انگلیش اور اردو کے وہ آپ دیکھیں ان کا پیٹرن دیکھیں اور اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے کہ اس میں جو جو چیزیں آئی ہیں کیسے آئی ہیں کس طرح آئی ہیں وہ آپ نے اچھا چیزہ observe کرنا ہے اور اسی پیٹرن پر آپ نے تیاری کرنی ہے اردو مضامین کے سلسلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایروانس پبلیشر نے ہی پبلش کی بھی ہے اردو مضامین کی کتاب جو کہ میری ہے تو آپ وہ دیکھیں اور اس میں مضامین نویسی کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کو اچھی تک پڑھیں اور سمجھیں امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب کافی ہوگی اب ہم آتے ہیں ریونیو لاس کے بارے میں تو یاد اکیے گا کہ ریونیو لاس کے بارے میں ابھی تک کوئی کتاب جو کالیٹی کی ہے وہ پبلش نہیں ہوئی آپ کو چاہیے ایم سی کیوز تو ایم سی کیوز کی کوئی اچھی کتاب موجود نہیں ہے تو ریونیو لاس کے لیے آپ مطلقہ کتابیں پڑھیں اور ساتھ ساتھ لاس پڑھ کے اس کے جو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ اس کو انڈرلائن کرتے جائیں یا ہائیلائٹ کرتے جائیں اور ایکزیم سے ایک دو دن پہلے اس کو دوبار اور ایکزیم سے پہلے اس کو اوورویو کر کے آپ جائیں تو یہ چاروں پیپر کی تیاری ہی ہے میں آپ کو آخر میں ایک ہونٹ سا پھر کہہ رہا ہوں کہ گائیٹ کے چکر میں مت پڑھے آپ گھر بیٹھ کے کوئی چند ایک اچھی کتابیں لے کے دس یا پندرہ آپ اس میں اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نوٹس پہ بلیم مت رکھیں اور نہ ہی پی ڈی ایف آپ کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں کیونکہ جو کتاب کی ورث ہے جو کتاب آپ کو کمینکیٹ کرتی ہے جو کتاب آپ کو سکھا سکتی ہے وہ پی ڈی ایف نہیں سکھا سکتی اس لیے آپ پی ڈی ایف کو اگنور کریں اور اوریجنل کتابیں پڑھیں اور یہی کتابیں جو ہیں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے انگلیش کا کم از کم ایک اخبار ڈیلی ضرور پڑھنا ہے پریفرابلی ڈان اخبار ڈان اخبار جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کی انگلیش بھی امپروف ہوگی آپ کی جنرل نالیج بھی امپروف ہوگی آپ کے پاکستان فیڈز بھی امپروف ہوں گے تو اس میں جو کارڈینیشن ہوتی ہے خبروں کی آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے ایولیشن جو ایشیوز کی ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہے اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اپنی کوپی پہ لکھ لیں اپنی ریجسٹر پہ لکھ لیں یا کوئی اپنی اس طرح جو نور سے بنا رہے ہیں اس میں آپ لکھ لیں کوشی کریں کہ جو ایونٹ ہوتے ہیں اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ خود لکھتے رہیں تاکہ اگزیم سے ایک دن پہلے آپ اس کو ریویو کریں اور کامیابی حاصل کر سکیں تو فیلحل کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ